امریکہ کے اندر ایک دفعہ ایک گھنٹے کے لیے لائٹ کا فالٹ ہوا تھا تو چند جگہوں پر لاکھوں ڈالر کی چوریاں ہو گئی تھی کیونکہ کیمرے بند ہو گئی لوگوں نے سمجھا آپ دیکھنے والا کوئی نہیں چوری ہو گئی اسلام بڑا حسین مذہب ہے اسلام کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ بھی بند ہو سکتی ہے انسان بھی سو سکتے ہیں تو اس رب سے ڈر جا جسے نہ نیند آتی ہے نہ ہونگ آتی ہے ایک پکا کیمرہ تیرے اوپر فیٹ ہے تو اس کا خیال کر جب لوگ لوگوں سے ڈر کے نیکی کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر نیک ہوتے ہیں وقتی طور پر اتنی دیل لوگ موجود رہیں گے نیک رہیں گے اور جب لوگوں سے اوجل ہو جائیں گے پھر حالات خراب ہو جائیں گے اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو یہ میرا خیال ہے ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا آپ تھک نہ جائیں ایک آتھ کھڑا راکھ راکھ کے یہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ خیر والا معاملہ ہے مل جائے گی آپ کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا آپ تھک جائیں گے اور ضروری تو نہیں نا ہر آدمی کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی دیکھ لینا چاہیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے پھر وہ میسے جاتے رہتے ہیں تو پھر بندہ وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے تو اُلت جاتا ہے اس لیے تھوڑی دیر توجہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ لائٹیں کم از کم بند کر دیں آنکھوں میں بڑھتی میرے بھائی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے نیک کون ہوتا ہے جو معایت کے آگے آکے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے پگڑی بڑی صاف باندھے جو لوگوں پہ یہ روب ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں تم میں سے اچھا ہوں نیک کون ہوتا ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یہ یاد رکھنے آپ نے آلہ حضرت فرمانے لگے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہانیا صاف ستری ہوتی ہے تنہائی جس کی پاک صاف لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے کسی کی شادی میں اس لیے جاتے ہیں کہ برادری نراض ہو جائیں کہ خود ہم اس کے ہاں گئے تھے تو یہ آیا کیوں نہیں ہم تو بھئی تازیت کرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے یاد رکھو کہ زمانہ بھگا کے تھکا دے گا یہ راضی نہیں ہوگا آپ بھاگتے رہیں لوگ دیواروں تک قبروں کی دیواروں تک چلے گئے پر یہ دنیا کی محبت اس طرح کی ہے جس طرح ہم بھیڑوں کی محبت ہوتی ہے اس طرح والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں ادھر والی کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے آپ فرمایا کرتے تھے یہ نکل جائیں گے کب تک بندوں کو راضی کرو گے کب تک راضی کرو گے ادھر والے رشتہ داروں کو نراز کرو گے راضی کرو گے تو ادھر والے نراز ہو جائیں گے ادھر والے دوستوں کو راضی کرو گے تو پیچھے والے بگڑ جائیں گے تو حضور پھر کیا کریں آپ فرمانے لگے ایک رب کو راضی کرو فرمایا اگر رب رحمان تم سے راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دیں پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ کا خوف پیدا کریں ڈرہ کریں اللہ تعالیٰ سے یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے نیک کون ہوتا ہے پریزگار کون ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں نیک نہیں کہتے ہیں حاج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے پریزگار نہیں کہا زکاة دینے والا صدقہ دینے والا سخی ہے پریزگار پریزگار کس کو کہتے ہیں متقی کس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو محتاج زندگی گزارتا ہے جو بے تکے جملے نہیں بولتا جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا جو فضول سوالات نہیں کرتا جو مبھم زندگی نہیں گزارتا جو اپنے وقت کو زائع نہیں کرتا جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو جو بڑھ بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں جو ہر روز بھاگ بھاگ اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے وہ متقی نہیں متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے اللہ سے ڈرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے میں نے کچھ خجوریں کچھ سرکا کچھ خوشک چیزیں ساتھ رکھ لی کیونکہ سفر لمبا تھا فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینہ کا تیہ کیا تو ایک سہرہ آیا دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا رمضان کا مہینہ نہیں تھا محرم سفر کی ایام چل رہے تھے میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا عبداللہ کو سب کو آ رہی ہے اللہ آپ کو جزا آتا فرما کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا میں نے وہ خجوریں نکالی سرکا نکالا کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا وہ نوجوان تھا اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی غریب آدمی تھا بکریاں چراتا تھا ہم لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتے تو اس کو دعوت دیتے ہیں بھئی آجا تو بھی کھانا کھانے کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میاں آجا روٹی کھالو کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نہ کوئی مہمان مل جائے فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا بھئی آجا کھالو کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اسرار کیا میاں تھوڑی تھی کھالے کہنے لگا حضور اسرار نہ کریں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹہ لگا کی سبگ یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام بھی رکھوں تو خیر ہے رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے مزدور روزہ رکھ کے دیکھے وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضور نے تو کہا سو متسخو تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا یہ تو تندرستی والا کام ہے کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزہ دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف روزہ دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے دیکھوں تو صحیح آزماؤں آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا کھانا میں نے کھا لیا تو بکریوں تھی اس کے پاس تین چار سو بکری چرا رہا تھا تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا میں نے کہا بیچو گے بیچو گے بکری کہنے لگا حضور میں چروہا ہوں دیاری پہ کام کرتا ہوں مزدوری لیتا ہوں ان کا مالک تو کوئی اور ہے تو آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کے نہیں تو میں نے اسے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دے نہ ایک بکری بیڑیا لے گئے کہہ دے نہ مالک سے تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نہ تو غریب تھا پھٹے ہوئے کپڑے تھے دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہنا کہ بیڑیا لے گیا تھا فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو دھاڑی پر ریت پڑی ہوئی تھی سر پر ریت تھی کپڑے پرانے تھے مکان بھی کچھا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ بھاتوں میں اتنا اثر فرماتے ہیں اس نے گوھر سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریوں چلنے لگیں وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا بہرشی کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا اللہ بھی تو پوچھے گا نا تو اللہ کو کیا بتاؤں گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ایک تقریر ہوتی ہے میں لچے دار خطاب کروں گا میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا آپ اوہ بھئی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے زیادہ تو دو منٹ میں لوگ انقلاب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری تقریر بھی اثر کرتی ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے اس میں شک نہیں لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالہ ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو کہتے ہیں وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل انصالح ہونے عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے حضور نے کہا نیک آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہی سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتا کیا کس کی بکریاں چڑھاتا ہے فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا پھر وہ چار سو کے لگ بگ بکریاں خریدیں پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں توفے میں دیں تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے تو میں نے کہا تُنہے قرآن نہیں پڑھا اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں رستہ دے دوں گا اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا فرمایا تُو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے یہ بکریاں اب تیری ہیں بھائی خدارہ اللہ سے ڈرنا سیکھیں رب کریم کا خوف پیدا کریں آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا ایمینے کی ایم پی اے کی بات نہیں کرتا لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانہ دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں ہم بڑے سخت ہوتے جب تھوڑی دیر سائلنٹ کر دیں موبائل اللہ آپ کو زیادہ آتا فرمائے سنیں میرے عزیز خوف خدا پیدا کریں سامنے والے کو ساری دات سونے ہی نہ دیں